بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ویلکم کرتا ہوں اپنے تمام میمبرز کو اور نون میمبرز کو اپنے چینل میں اور آج جو میں لے کر آیا ہوں وہ ہے فننشنل مینجمنٹ فننشنل مینجمنٹ دوسرا ٹاپک لے کر آیا ہوں دوسرا لیکچر لے کر آیا ہوں سوری کلاس نمبر ٹو ہے کلاس نمبر وان میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے اور یہ پیچھے سے بھی ہے جو کلاس وان میں میں نے اپلوڈ کیا ہے یہ میں دوبارہ سے پھر پڑھاؤں گا کلاس روم میں اس سے بھی آگے تھوڑا پڑھاؤں گا یہ میں نے سلائیڈ بنائی ہیں آپ کے نوڈز میں سی سلائیڈ بنائی ہیں میں نے ایمپورٹنٹ جو ورڈنگز ہیں ایف ایم کی جو اگزیم میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سلائیڈز ہیں اور سلائیڈز کو جرہ دیان سے دیکھئے گا کنسپٹ دیکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ پیچھے سے بھی ہے تھوڑا سا پیچھے سے ہے پار 1 تھوڑا پیچھے سے روائز کروں گا اور اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں اچھا جب دیکھتے ہیں کہ what is fm fm radio نہیں بھئی fm financial management ہے ٹھیک ہے financial management کہتے کسے ہیں پہلے یہ پہلے ہم سیکھ لیں financial کا مطلب ہے آپ کی financial accounting بھی ہوتی ہے پڑی ہی آپ نے ٹھیک ہے تو اور management accounting بھی ہے ٹھیک ہے financial accounting بھی ہے اور management accounting بھی ہے یہ دو accounting ہیں ان دونوں کو comparison کر کے ان دونوں کو comparison کر کے ہم نے ایک book اٹھانی ہے financial management اب financial management کا کیا مکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ future pre-duct کرتا ہے کیا کرتا ہے future pre-duct کرتا ہے یہ future کی investment کو decide کرتا ہے یہ فیوچر کے آپ نے فیوچر میں کہا انویسٹمنٹ کرنی ہے کہاں نہیں کرنی یہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کی ڈیٹ ریشو بتاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی ہر چیز کو انیلسز کرتا ہے فیوچر کے فیوچر میں آنے والی چیزوں کو انیلسز کرتا ہے جتنا بھی کام ہے فیوچر میں یہ ایف ایم کرتی ہے ٹھیک ہے آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا کون سی کمپنی کس قدر اچھی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس ایف ایم سے پتا چلے گا ٹھیک ہے چلیں پڑھتے ہیں ایف ایم ہوتی کیا ہے کیا تب میننجنگ او دی فنننشل رسورس ہے بھئی میننجنگ کرو فنننشل رسورس ریسورس ریسورس کا مطلب ہے اب دیکھیں یہ ریسورس میں نے کیا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ آر ای ہے ختم کر دو ہوتے ریسورس بن جاتا ہے ٹھیک ہے ریسورس تب آتا ہے جب آپ نے کوئی سورس لگایا ہو ٹھیک ہے اب سورس کون سے ہوں گے یا تو آپ کا خود کا کیپیٹل ہوگا خود کا کیپیٹل ہوگا جو آپ کیپیٹل لے کے آئے ہو کیش کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کیپیٹل کی صورت میں جب شروع سٹارٹنگ میں کیپیٹل لے کے آتا ہے جو بھی ہے اور اس کے بعد ریسورس آپ کا ڈیٹ بھی ہو سکتا ہے آپ قرضہ لے کے بھی تو بزنس کو چلا سکتے ہو نا ٹھیک ہے اس ڈیٹ کے اوپر جو آپ جرنیڈ کرتے ہو اپنے فننشنل ریسورس کیے ہوتی ہیں اس کو مینجمنٹ کرنا اس کو مینج کرنا ایک چیز یہ بتاتا ہے دوسری چیز ہے کہ ہر ٹو بیسٹ فائنڈ اور ہم کس طرح اسے تلاش کر سکتے ہیں کس طرح ہم اپنے یوز مائنڈ یوز کر سکتے ہیں کہ اپنی انویسٹمنٹ کو کہاں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثلا کیسے اپنی انویسٹمنٹ کو یوز کر سکتے ہو کدھر یوز کر سکتے ہو کیسے ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کو کہاں لگانا ہے میں فار اگزامپل دوں گا اے بی سی یہ تینوں کمپنی ہیں یہ تینوں کمپنی ہیں اب تینوں کمپنی میں سب سے بیسٹ ہے آپ نے بیسٹ دیکھنا ہے کہ کون سا بیسٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے مائنڈ لگانا ہے ادھر آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کو یوز کر دینا ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک دوسرا سینریو بھی ہے میں کہتا ہوں A ہے B ہے C ہے اور D ہے میں کہتا ہوں کہ میں نے ان کسی تینوں میں انویسٹمنٹ کرنا ہے پورٹفولی انویسٹمنٹ ہے نا یہ پورٹفولی میں نے لفظ بول تو دیا لیکن میں آگے سمجھاؤں گا پورٹفولی وہ ہوتا ہے کہ جو آپ ڈیفرنٹ انویسٹمنٹ ہیں انڈیفرنٹ کمپنی آپ اپنے پیسے اپنے پیسے اپنے پیسے ڈیفرنٹ کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں آپ نے ایک کمپنی چھوڑنی ہے تو وہ کون کیسے چھوڑیں گے وہ اس کی مدد سے چھوڑیں گے فنانشل مینجمنٹ کی مدد سے آپ چھوڑیں گے اس کو پتا چل جائے گا کہ کیسے اور کس طرح آگے آپ جا کے بڑی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑیں گے اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا بس آپ اتنی سمجھے آگے فنانشل اوپنچوڈی سفا اندھی ایور چینج انوائرمنٹ آپ کا پتہ انوائرمنٹ ہے جو آپ کا بتہ بہت زیادہ چینج ہونے لگے تکنولوجی آپ کی جو ٹیکو ہے تکنولوجی آپ کی بہت چینج ہوتی جا رہی ہے تو پھر اس صاحب سے آپ نے فنانشل اوپنچوڈیس دیکھنی ہے کہ کس کس لحاظ سے اب دیکھو نوکیا موبیل ہے نوکیا موبیل کے ٹچ نہیں زیادہ اتنے آتا ہے اس کے ٹچ کو کیوں نہیں لیتے زیادہ پہلا نوکیا موبیل تھا جو ٹچ موبیل نہیں تھا نہ ہوتا نوکیا کی ایک ڈماند تھی ٹھیک ہے لیکن اس نے ٹکنولوجی کے ساتھ اپنے کو چینج نہیں کیا کیوں چینج نہیں کیا اس کا افیکٹ کیا ہوا اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ اس نے اپنے کسٹمر کو لوز کر لیا ٹھیک ہے ٹکنولوجی میں چینج نہیں ہوا ٹھیک ہے اوپن شیٹوڈیس کو فیدہ نہیں اٹھایا اس نے ٹھیک ہے ٹکنولوجی لیتا ٹچ کس ٹچ ٹچنگ سکرین لیتے کسی سے کونٹریکٹ کرتے تو میں بھی وہ فیمس ہو جاتا ہے لیکن وہ پیچھے رہ گیا ٹھیک ہے آئی اوپسو آپ کو سمجھ لگی ہوگی اچھا جی آگے ہے ڈیفینیشن فنانس فنانس کی ڈیفینیشن کیا ہے سب سے پہلے یہ فنانس پہلے کیسے کہتے ہیں کسی ہیں سائنس اوپ دی منینجنگ اوپ دی فنینشنل ریسورس یہ تو میں نے پتا دیا ہے کہ فنینشنل ریسورس آپ نے فنانس نے کرنا ان اوپٹیکل پیٹرن میں آپ نے فنانس کو مینیج کرنا ہے یہ تو ہم پیچھے پر لیا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں دی بیسٹ یوز آب دی آیلیبلژی فنانس فنانس سورس ہم نے سورس اب دیکھو یہسوس ہے نا ہم نے جب انیویسٹ کرنا ہے کہیں تو پھر سورس کرنا ہے ہم نے جنیٹا ریسورس تو نہیں کرنا پہلے ہم سورس لگائیں گے تو ریسورس کریں گا نا سوری ریسورس لگائیں گے تو ریسورس کریں گے نا تو اس سورس کو ہم نے بیسٹ یوز کرنا ہے اس سورس کو ہم نے بیسٹ یوز کرنا ہے کہ کہاں ہم اویلیبل کریں کہاں میں اویلیبل ملتے ہیں اس طرح کی انویسٹمنٹ کمپنیز جہاں ہم اپنے اچھے طریقے سے انویسٹمنٹ کو اپنے سورس کو لگا سکیں آئیے آپ کوئی سمجھے لگی ہوگی آگے جلتے ہیں سوری چلیں آگے آئے کے دی بیسٹ یوز اویلیبل دی فنانشنل سورس اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بیسٹ اپنے بیسٹ تریقہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے فنانشنل سورس کو کس کہاں کہاں لگا سکتے ہیں ایک ایک ہے پہلا فنانشنل کنسیسٹ اف 3 ایریہ 3 ایریہ پہ depend کرتا ہے 3 ایریہ جہاں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں 3 ایریہ آپ کے جہاں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پہلا ایریہ money and capital market money and capital market which deal of the security of the financial institute دیکھو آپ اس کا بھی stock exchange market میں گئے ہو stock exchange market کا آپ کا سنا بھی ہوگا وہاں بروکر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بروکر بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بروکر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کمپنی کی رینک اس قدر اچھی جاری ہے کمپنی کی رینک اس قدر اچھی جاری ہے تو وہ market ہے وہ capital market ہے وہ کیا ہے capital market ہے آپ نے اپنے capital کو use کرنا ہے آپ نے invest کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ financial institute بھی آپ کو بڑے ملیں گے فار ایزیمپل میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں کہ آپ نے کبھی سکول میں ڈیمیشن کالج میں ڈیمیشن لینا ہو یونیورسٹی میں ڈیمیشن لینا ہو یونیورسٹی میں ڈیمیشن لینا ہو یونیورسٹی میں ڈیمیشن لینا ہو تو آپ پہلا سرچ کہتے ہیں کہ کس institute میں ہم نے ڈیمیشن لیں ٹھیک ہے پھر آپ کو اس گائیڈنس سے دی جاتی ہے آپ کے استعاد گائیڈنس دیتے ہیں کہ آپ کے بائی ایزیم گائیڈنس دیتے ہیں آپ کے پڑے لکھے ہوں ٹھیک ہے تو زیادہ تر آپ کے استعاد ہی دیتے ہیں آپ کو گائیڈنس سے بیٹا وہ آپ کے اڈوائزر ہوتے ہیں فار لائک سمجھ لیں کہ بیٹا اس یونیورسٹی میں جاؤ اس کا اچھا سکوپ ہے یہاں اچھی سٹڈی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جانا چاہیے تو پھر وہ آپ کو جب اڈوائز دیتے ہیں پھر آپ اس یونیورسٹی میں داخلہ لیتی ہیں کیوں ایسے ہی فننش انسٹیٹوٹ کا کام ہوتا ہے جو انسٹیٹوٹ بننے ہوتے ہیں وہ آپ کو کمپنیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کمپنی یہ کمپنی ادھر اچھی اتنی اچھی جا رہی ہے یہ کمپنی ادھر اتنی اچھی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھی چیز کو ہم ڈیفائن کریں گے دوسرا ہے فننشل مینجمنٹ اور بزنس فرانس which involve the actual management فرم جتنی بھی بزنس فرانس کی منرجمنٹ بζنس ف terrorist انشل مینجمنٹ کی اکچوال مینجمنٹ فرمز ہے آپ ادھر بھی انیو테 ésٹیٹو مینت کار سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکچوال مینجمنٹ جتنی بھی آپ کی فرم آتے ہے جیسے آپ کسی بھی کمپنی میں پی ایس ہو ہے تو آپ کی کمپنی ہے تو ادھر اپلہ گی کر سکتے ہو شیئر کھری سکتے ہو ٹھیک ہے تو ان کے ایک ریٹریہ میں آتا ہے فنانس کر سکتے ہیں کہ جو بھی ایک چلی مینجمنٹ کی فرمز ہوں گی مینجمنٹ کی جو ایک چلی فرمز ہوں گی اس کے اوپر آپ پر فنانس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھیں جی آگے ہیں انویسٹمنٹ which focus on the decision of the both and institute انویسٹرز ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھائی آپ کی جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ کیا ان چیزوں کے فوکس کرتی ہے انویسٹرززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز سٹوڈنٹ ہو جائیں گے اس اس مطابق اگر میں پرائیویٹ پڑھتا ہوں تو پھر مجھے اکیلے میں داخلہ بیجنا پڑے گا سارا تو آئیے اپسو ایک سیمپل سی اگزیمپل دے کے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آگے دیکھتے ہیں ویری ایمپورٹنڈ یہ پوچھ لیتا ہے اگزیم میں میم سکوز میں کہ میجر ایریاز کنسپٹ آف دی فنینشل منیجمنٹ کیا ہیں بھائی آپ کے کیا ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی فنینشل منیجمنٹ میں جو فنینشل منیجمنٹ کیا ہوتے ہیں ایک 망ا شیٹ ہوتا ہے ایک خداخilim شیٹ ہوتا ہے ایک ثقانس اکیوٹی ہوتا ہے اور مجھو میں کیا زیادہ فنزیم آپ کیش Essential's ا магا میں آپ کو بٹھا ہی آپ کی ایفیشنسی بچائی بتات چلس اپ بچائی بتائے جاتے ہے کہ آپ نے Profit کو کتنا Gen τیلیل کیا ایک ایفیشنسی سے پروفر کتنا اپ پوس ہے اپ کی پروفن کی ایفیشنسی کی وجہ سے پرافٹ کتنا اب پہ لو ہوا ہے پ پرافٹ اور کتنا کم ہو کرتا ہے ۔ بزنس کی ایک تو آپ کے즘 کی ریزلٹ کیا ہاتے 증 ایک A is equal to capital C plus liability L asset is equal to liability plus capital تو یہ وہ اس چیز کو بیس میں لے کر چلتا ہے کہ آپ کی کیا آپ کی result صحیح ہے کیا آپ کی asset or is equal to liability کے برابر ہیں کے نہیں ہے اچھا جی change in equity share or older equity کیا ہوتے ہیں share ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک share ہے ٹھیک ہے وہ share جب company issue کرتی ہے تو ایک individually بندہ ایک individually بندہ اس کو buy کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے buy کر لیتا ہے جب وہ buy کر لیتا ہے تو وہ share share یہ ایسے share لکھا اسے آگے ساتھ holder لکھ لیں تو وہ share holder بن جاتا ہے company کا ایک چھوٹا سا مالک بن جاتا ہے اپنے گھر کا اگر وہ 50% خرید دے گا تو بڑا مالک بن جاتا ہے 60% اس سے بھی بڑا بن جاتا ہے اگر 70% خرید دے گا تو اس سے بڑا بن جاتا ہے اگر وہ 20% خرید دے گا ٹھیک ہے company کا consider کیا جاتا ہے اور cash flow ہوتا ہے جہاں آپ inflow اور outflow cash flow کرتی ہو جتنی بھی آپ کی cash flow کی چیزیں آتی ہیں اس میں وہ inflow یا outflow cash کو دیکھتا ہے صرف cash کی movement کو دیکھتا ہے اس میں ایک operating آجاتی ہے financing آجاتی ہے investment آجاتی ہے اور operating آجاتی ہے statement of the operating cash flow statement of the financing investing ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اس کے مطابق آپ cash flow inflow آپ نے cash کتنا لے کے آیا کتنا گیا کتنا لے کے آیا کتنا گیا تو یہ چیز کے اوپر آپ کا decide کرتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے آگے آگے یہ ہے دیکھتے ہیں investment decision and capital budget investment decision and capital budget ہوتا کیا investment decision کہتا ہے ایک future میں income depend کرتی ہے کہ آپ نے کہا investment کی ہے ٹھیک ہے اور کس asset کے ساتھ کی ہے اور asset کو overall increase کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں future پہ آپ کے depend کرتی ہے investment آپ نے کہا کی ہے ٹھیک لینڈ دے رہے ہو تو اس صاحب سے آپ نے دیکھ نا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ شیئر پہ کر رہے ہو کس طرح investment کر رہے ہو یہ دیکھ ہے اور اس کے بعد ہو the asset to overall of the company ہم کس طرح اپنے asset کو اپنی company میں add کر سکتے ہیں overall اس کی value کو بڑھا سکتے investment decision یہ کہتا سمپل سی بات ہے آپ نے اگر آپ 10 سرپے میں یہ دیکھنا کہ آپ کو بوک لگی ہے آپ کہتے ہوں کہ میرے پاس سو روپے میں ایسی چیزیں کھاؤں جس سے میرا پیٹ سارا بڑھ جے ٹھیک تو آپ چیزیں لیں گے اور چیزوں سے لے لے کے آپ اس کھانا شروع کر دیں گے اور آپ کا پیٹ بڑھ جائے گا ایک چیز کھانے سے پیٹ بڑھ جائے لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ نے اکرمندی کا مظاہرہ کیا کہ میں چیز چیز میں یہ چیز لینی ہے آپ نے کس طرح کا ایسر آپ نے انویسٹ کرنی ہے اور اس ایسر کو آپ نے کس طرح کمپنی میں کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے بل کو یہ پلاننگ ہے جتنے بھی cash inflow outflow ہے ٹھیک ہے وہ یہ کرتا ہے پیوچر پیر ہے ٹھیک ہے سٹرکٹ لیٹی تو دی انویسٹ فکس پر ہوتا زیادہ ہمیشہ انویسٹ منٹ فکس ایسر کی اوپر کرتا ہے جہاں انویسٹ منٹ capital refer to the fix acid using the production جو آپ کی production میں use ہو سکے جیسے مشین ہے ٹھیک ہے آپ کی سب سے بڑی example land ہے ٹھیک ہے building بھی آسکتی بھی اسی دیس بات چیزوں کے آپ کو لے کر چل آگے چلتے گی ادھے قتم کریں گے آج دیکھتے ہیں concept and techniques of the accounting decision یہ امسی کو سکتا ہے اب اس میں techniques کیا investment decision لینے کی آپ نے decision لینے ہے financial management پہ آپ نے decision لینے ہے کہ ہم بتائے گئے ہیں یہ سارے طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں اس کو ایسے اس کو ساتھ calculate کرو یا اس کو دیکھو آپ تب بھی پتہ چلے جائے گیا کہ آپ investment decision کیسے لینا ہے ٹھیک interest rate formula simple interest compound interest ہوتی ہے ٹھیک اس کی اگر types ہوتی ہیں تو یہ detail کے ساتھ پڑھیں گے تو interest rate formula کے ساتھ کہ آپ نے ایک ہوتا ہے simple interest simple interest میں جو interest کی amount ہوتی ہے interest کے اوپر 10% interest دینا تو 1000 ہو گیا ٹھیک یہ state overall جتنے 3 year کا loan لیا ہے تو 3 year ہی interest ایک ہوتا رہتا ہے ٹھیک interest change ہوتا رہتا year one میں کچھ ہو رہا گا year room میں کچھ ہو رہا گا ٹھیک principal amount کے ساتھ principal amount کے اوپر depend کرتا ہے آپ principal amount کتنی compounded interest time value of money time value of money time value money money ٹھیک ہے آپ time کے لیا سے money value کو دیکھ نا بھئی سمجھ لگی میری بات time کے لیا سے time کے لیا سے money کی value کو آپ نے دیکھ نا ہے فار example ہے کہ آپ نے آج 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 سور پی ہے تو کل tomorrow today ٹھیک کل tomorrow آپ کی اس سور پی وقت کتنی ہوگی بھائی زاری بار decrease ہوگی بھائی جتنی inflation پاکسان میں جا رہی ہے وہ decrease ہی ہونے ہیں میں آپ کو example دیتا ہوں آپ کوئی آج سے پچیس سار یا تیس سار پیشے جلے جائیں تو میں پٹرول جو پٹرول رہے ٹھیک اس کا مطلب ہے کہ inflation بہت زیادہ increase ہو رہی ہے آپ کی پیسے کی ورث گمتی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں time of money ٹھیک آگے net discounting cash flow یہ آپ کو discount factor دیا ہوں گے آپ کے chapter میں آپ کے اقلادہ سے discount factor ہے ٹھیک ہے اس کا formula ہے سارے آگے آپ نے پڑھ نہیں ٹھیک ہے تو یہ topic ہے net present value ھیک ہے net present value ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھنا کہ کمپنی کی present value کتنی جا رہی ہے کتنی جا رہی ہے ٹھیک کہ اس کمپنی میں invest کرنا تو اس کی پڑھ کس کنڈیشن میں جا رہی ہے ٹھیک ہے پڑھ ہوت جا رہی ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے value of the internal rate of the return internal rate of return यह رہی ہے کتنا investment کرتے ہوں کتنا generate کر کے دے رہی ہے ٹھیک ہے تو IRR ملوم کرنا ہوتا ہے تو آئی آپ سے یہ پہلا lecture تھا دوسرا lecture تھا تو اس کو سننے دھیان سے اور جہاں آپ کو confusion ہو تو مجھے بتائیں میں آپ کو اس سے بہتر ہو دوسری بات میرے کوئی دیکھتا زیادہ سے زیادہ آپ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون کون سے lecture چاہیے میں وہ upload کروں گا سلائیڈ بنا کے سب کے اپلوڈ کروں گا لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح سبسکرائب کر کے ٹھیک آپ بتاتے نہیں ہیں تو پھر مجھے کیسے پتا چلے گا تو آئی تا روی پی لییو